بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا لیں سب ٹھیک ٹاک ہے ایم جی ٹی فائی و آن زیرو ٹوٹل کوالٹی منیمنٹ لیسن نمبر فور پارٹ ٹو اس پارٹ میں انشاءاللہ میں لیسن نمبر فور کمپلیٹ کرلوں گا کیونکہ یہ کافی زیادہ لینتھی ہے اس لیے میں نے اس کو دو پارٹ میں میں کنورٹ کر دیا ہے تو آج ہم انشاءاللہ جہاں سے میں نے جو لاسٹ ہمارا پارٹ ون تھا انشاءاللہ ہم اس کو آگے سٹارٹ لے لیتی ہیں یہ نیکسٹ پائنٹ نمبر سکس ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو سبسیس ہے نا عموماً جو اس کے اندر کہلنا کہ محنت زیادہ ہوتی ہے جبکہ منفیکشنگ کے اندر جو سرمایہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہلنے کہ سبسیس کے اندر ہماری محنت ہوتی ہے اور منفیکشنگ کے اندر زیادہ سرمایہ استعمال ہوتا ہے انسانی رابطوں کا میعار خدمات کے لیے ایک اہم انصر ہے جس میں انسانی رابطیں شامل ہوتے ہیں مطلب ہمارا جو کنیکشنز ہیں مثال کے طور پر ہسپیٹل سے کے اندر جو دیکھوال کا میعار جو ہے نا وہ مریضوں نرسوں ڈاکٹروں دیگر طبعی عملے کے مبین ہونوالی بات چیز پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے مطلب ہسپیٹل میں جاتے ہیں ہمارا جو دیکھتے ہیں کہ نرس کا رویہ کیس طرح ہمارے ساتھ تھا باقی جو بھی وہاں پہ جتنے بھی طبعی عملہ تھا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کے درمیان ہمارا جو ہم نے ٹائم سپینڈ کیا ہے انہوں نے کس طرح ہمیں سرفسز دی ہیں اگر تو اچھی سرفسز دی ہیں ہم کو مطلب اپریشیٹ کریں گے لوگوں کو بھی بتائیں گے ہم کسی ہسپیٹل میں گئے تھے فلان ہسپیٹل گئے تھے وہاں کا عملہ انہوں نے بہت زیادہ اچھا ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے تو جو سرفسز ہی نا وہ گوڈ یا بیٹ دونوں میں آپ کی لئے آپ کی جو ہسپیٹل کے لئے وہ آپ کی پہچان بن جائیں گے لہذا جو سرفسز ہوتی نا جو آپ کا جو امپلائز ہے ان کا جو سلوک ہے ان کا جو ربیہ ہے کہلنا کہ حوصلے کا میار خدمات کا جو مطلب فراہم کرنا ہے اس کے اندر ان چوزوں کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ان کا سلوک اچھا تھا ان کا جو انویر لوگوں کے ساتھ جو بیہیف تھا تو اچھا تھا تو کیا ہوگا کہ وہ نیکسٹ لوگوں کو ریفر کریں گے جی فلاں ہسپیٹل میں جائیں وہاں پہ جو عملہ ہیں وہ بہت کوپریٹو ہے تو جی نمبر سیون میں بہت ساری خدمات کہتے ہیں کہ جو سرفسز ہے نا تنظیموں کی بڑی تعداد میں سارفن کے لئے لیندن میں اپس میں انہوں نے کہتا کہ لیندن کرنا ہوگا مسائل کو در پر کہتا کہ جو کاروبار ہوتا ہے نا وہ ناشنل بینک آف پاکستان ہے اس کی ٹوٹل سولہ سو برانچیں ٹھیک ہے اس کے اندر پینسی سو سے زیادہ بینک کاری مشینوں کے ذریعے جو سیون پوائنٹ فائی ملین سارفین ہے اس کے پاس اور فائی پوائنٹ فائی ملین سے زیادہ لیندن پر کاروباری کر سکتا ہے کہ مطلب اگر کوئی سروسز دے رہا ہے تو سروسز دینے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کس کی سیریہ میں اس کی سیگمنٹیشن اگر کرتے ہیں تو کس طریقے سے کتنے لوگوں کو کتنے ٹائم کے اندر وہ سرو کر رہا ہے اب نیشنل بینک کو کہتا ہے کہ ٹوٹل سولہ سو برانچیں ہیں اس میں پینتی سو دنوں نے مشینے ایٹی مشینے کرتے ہیں کہ لگائی ہوئی ہیں تو سیون پائنٹ فائی ملین جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہا آتا ہے ایٹی سی ایس جو فیڈ ایکس دنیا میں پندرہ لاکھ سے زیادہ ترسیل کو سنبھال سکتا ہے اتنی بڑی مقدار گلتی کا مواقع بڑھاتی ہے مطلب وہ کہتا ہے کہ جب زیادہ آپ کو پاس لنکس ہوتے ہیں سروسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب گلتی ہوگی تو سسٹم کے اندر جب گلتی ہوگی تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کتنے لوگ آپ کے جو پرابلم ہوگی وہ بیئر کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ جو سروسز کے اندر پھر گلتی کی گنجیائج کا ہونا بہت بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے بینکنگ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک یورو کے ساتھ کہاں سے کہاں کام جا سکتا ہے انٹری کرنے کے ساتھ تو پھر وہاں پہ جو ایرر پروفنگ ہے نا وہ امپلیمنٹ کی جاتی کہ جی گلتی کم سے کم ہو نہ ہونے کے برابر ہو اسم کا ہے میں نے مسائل دی تھی آپ کی ہیر ڈریسر کی اس نے سروس دی ہے اس کی پرفارمنٹس اچھی ہے ہی اٹمیند آپ کی جو سروس ہے اچھی ہے اگر اننے کٹنگ اچھی نہیں کی تو آپ کی جو پرفارمنٹس ای سروس ہے بریہ اس طرح ہے یہ لیں اندر ہے سیکشنڈ بنے ہوتے ہیں وہ آپ پھر آپ ہوتلیں ہو جائے جائیں ہوتلز کے اندر بھی آپ اس طرح عبزر کر رہے ہوتے آپ نے کھانے کا آٹر دیا دس منٹ پہ آیا جی سر دس منٹ میں لے کے آ رہا ہے اگر وہ دس منٹ میں لے کے آ تھا اٹمیند اس کی سروس بہت اچھی ہے اگر وہ آدھے گھنٹے کے دس منٹ کمیٹ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد لے گا ہے پھر کھانے کا میار دیکھتے ہیں کھانا کچھ قسم کا ہے پھر اس کے بعد پھر ان کی جو سروس ہے وہ کھانے کے دوران آپ اگر بریڈ اپکوز ختم ہو گئی وہ کتنی درے میں لے گا آ رہا ہے پھر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کا ان کا ایٹیٹیوٹ ان کا بہیوئر جو آپ کو سرو کر رہے ہیں سب چیزوں کو ہم نے لازمی لازمی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ادرائیز ہم جو بھی سروس دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارا ضروری ہے کہ ہم ان کوالٹی کے جو حصولوں کو ہم نے لازمی فولو کرنا ہے پھر اس کے اندر کہتا ہے کہ ریلائیبلٹی ہے آپ کی چیز کتنی ریلائیبل ہے پھر ایسیسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے کنونس کتنا آپ بندگو کر رہے ہیں پھر ٹائم لیسنس ہے کہ آپ نے کتنا قویق اس کو رسپونس ہے کتنے کم ٹائم میں آپ نے اپنی جو سروس پوری کی ہے پھر کمپلیٹنیس ہے کم ٹائم میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے کنسیسٹینسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ٹینجیبلٹی آ جاتی ہے ایمپیٹی اور کرٹسی آ جاتی ہے پھر جلدی آپ اس پہ رسپونس دے رہے ہیں کم وقت کے اندر آپ نے اس کے جو ریکٹ کیا ہے اور جو پرابلم تھی آپ نے وہ سولو کی ہے جو بھی آپ سروس دے رہے ہیں تاکہ تک اس کو آپ کا بالا تر نظرنا چاہیے علیدہ یہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے ٹینجنیس نہیں زیادہ دے کہ جو آپ کے سیارفن کے ساتھ کوئی بھی آپ کسٹمر کے ساتھ لیندن کر رہے ہیں تو آپ کے جو ملازمین کا ہے وہ اس کے جو کہلیں کہ جو ان کے ساتھ بہیوئر ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آپ سروس دے رہے ہیں جو آپ بھی آپ کے امپلائنز ہیں جو سروس فرنٹ پر پر دے رہے ہیں تو جو اس قسم کا وہ بہیو کر رہے ہوتے ہیں اس بہیوئر کے ساتھ بھی آپ کے جو کسٹمر ہے وہ لیو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سے خوش ہو رہے تھے نئے کسٹمر بھی آپ کے پاس لے کے آ رہے ہوتے ہیں اچھا وہ کہتا ہے کہ جو میار کی جو خصوصیات ہیں جن پر کسی فرم کو قابل رکھنا چاہیے کوئی فرم ہے نا تو اس کو اس کی اوپر گریپ رنکھنے کے لیے رکھنی چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ وہ واضح نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر سارف کی خواہش کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہوتی کہ اگر آپ کو نہیں پتا جو آپ کا کسٹمر ہے ہر کسٹمر اس کی اپنی علیدہ ہی کہلنے کے سوچنے کی سمجھنے کی اس کا علیدہ روئیہ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہر ایک سے چینج ہوگا تو کسٹمر کے تاثرات بہت زیادہ اہم ہیں کسٹمر جو کوئی بھی اس کا تاثر دے رہا ہونا تو آپ کے لیے ہر کسٹمر اہم ہونا چاہیے جو رفتار ہے نا کیونکہ رسپیونس ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہے کہ آپ نے کتنے کم ٹائم ہے آپ نے کتنی اچھی سرور سے دی ہے تو پھر کہتا کہ جو کسٹمر ہیں انکہ میں بین نمائے دور پر مختلف ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو کسٹمر ہیں وہ ڈیفرنٹ مطلب سوچ کے ہو سکتے ہیں اس طرح مارکیٹنگ اور سارفن کی جو تحقیق ہے نا اس کے آپ نے اس پر سرچ کرنا ہے اس میں بہت اہم اکردار ادا کرتی ہے پھر آپ کا جو بہیوئر ہے جو سلوک ہے وہ ایک جو آپ کی کوالٹی کی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ کس قسم کا آپ بہیو کر رہے ہیں سمٹم بتمیز قسم کے کسٹمر بھی آ جاتے ہیں پھر آپ نے وہاں پہ بیئر کرنا آتا ہے آپ نے ان کو بھی جی سر تھانکس ان چیزوں کے ساتھ نوازنا آتا ہے آپ نے ان کو بھی اچھی سرپسٹ بھی ہی دینی ہوتی ہے تو سمٹم میں کسٹمر اچھے ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے امپلائز رکھے ہوتے ہیں ان کا بہیوئر کچھ ہوتا ہے کہ وہ مطلب روڈ سا بہیو کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر اس سے کہلے اندالہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے پر ہمارا فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی تصویر میں لات بھی نہیں کہ ہماری جو تصویر ہے وہ ہی خراب ہو ٹھیک ہے سمٹم تصویر اچھی ہوتی ہے جو دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی جو مائنڈ ہے وہ مطلب سو میں سے ایک چیز غلط ہے وہ اسی غلط چیز کو آپ کو ہائلیٹ کر کے دے رہا ہے باقی جو 99 چیزیں اس کو وہ اگنور کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا کہ جو سرفس کے انتر ہیں سروس آپ دے رہے ہوتے ہیں اس پر جو ٹام منیمنٹ ہے اس کی جو شیپنگ ہے یا اس کی جو گائیڈ ہیں ٹھیک ہے جو رہنمائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کی وہ کہتا کہ اس کا ذمہ دار ہوتی ہے کہ جو بھی فرم پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے سروس کا جو لیول ہے اس کا جو قیام ہے پمیش مشکل ہو سکتی خدمت کے میار خاص طور پر جو انسانی سلوک سے مطلع ہو اکثر فیصلہ سازی کی طور پر کیے جاتے ہیں اور اس کی پمیش کرنا مشکل ہوتی ہے منفیکچرنگ میں تو آؤٹپورٹ ہوتی ہے آپ کا سکریپ آ جاتا ہے دوبارہ کام کا آسان ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب چیز سکریپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ دوسری پرڈکٹ بنا کر دے سکتی ہیں اس میں جو سروس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا وہ میں نے پہلی بھی مثال آپ کو بار 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 مثال دے رہا ہوں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ کی وہ جو پوائنٹ وہ کلیر ہو جائے کہ سروس کے اندر جو آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر غلطی کی گونجائش بلکل نہیں ہوتی اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو دین وہ آپ کا جو کسٹمر تھا وہ لوز ہو چکا ہے بلکل یہ آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پھر آپ نے جو سروس دی ہے اس سروس کو آپ روائز نہیں کر سکتے ریٹریب نہیں کر سکتے اس کو مطلب دوبارہ آ نہیں آپ کر سکتے پروسس کو پروڈیکٹ کے اندر تو پروسس ہو سکتا ہے گلتی ہوئی ہے پروسس آپ کا اکھراب ہو دوبارہ بھی آپ اس کو ریجنریٹ کر سکتے ہیں سروس کے اندر اس طرح کا کام نہیں اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ جو آپ آپ کا جو بہیویر ہے آپ کی جو ڈیک ڈیلنگ سے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ زور دینا ہے آپ کے جو امپلائز ہیں اس کو آپ نے ایتھیکس کے اوپر اور بہیویر کی اوپر جو کہلیں کہ ان چیزوں کی اوپر آپ نے ان کو بہت زیادہ زور دینا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا بھی کسٹمر آ جاتا ہے آپ اپنا بہیویر جو ہے نا آپ کا اوٹیٹیوٹ ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ اگر ان چیزوں کا آپ اپناتے ہیں تو آپ کی جو سرپسیس دینے والی آپ کی کوئی بھی ارگنیزیشن ہے آپ کا انڈسٹری ہے وہ دن با دن آگے جائے گی کیونکہ پھر جو بھی آپ کسٹمر آ رہے ہیں آپ سے سیٹسپائی ہو رہے ہیں وہ نیو کسٹمر لے کے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی جو رینج ہے وہ وسی سے وسی طرح ہونا جائے گی اور آپ کا جو بزنس ہے انشاءاللہ وہ پروفٹ کی طرف ہے جانا شروع ہو جائے گا جو کہتا کہ جو منفیکٹرنگ میں مختلف اپروچ ہے نا ان میں امور تجویز کرتے ہیں کہ خدمات میں میار کے انتظام کے لئے اہم ہیں منفیکٹرنگ میں نہ صرف کمپنی اور جو سارفین ہوتے ہیں جو کسٹمر ہوتے ہیں کے درمیان کہلے ہیں کہ تنظیمی انداز میں باہم وباستہ خدمات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اچھا منفیکٹرنگ مسئلہات میں جو ڈیزائن ہے نا انڈیزائننگ کا ایک صرف ہے کہ مطلب جو بھی آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہ جو بھی آپ کا کسٹمر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بنانا ہے اسمبلنگ میں منفیکٹرنگ کا ایک صرف ہے پھر کہتا ہے فروغت پیکنگ پھر تقسیم ایک صرف ہے اگر میار گاہوں کے توقعات پر پورا اترتا ہے تو اسے تجویز کر رہا ہے پھر منفیکٹنگ مسئلہات کے رجحان کلی زیادہ ایک نیا مہینی لے لے گی پھر کہتا ہے کہ یہ ٹوٹل کوالٹنگ کنٹرول کے جو امبریلہ ہے مطلب ہے نا جو اس کا بنا ہوا ہے اس کے انڈر پیٹ کیا ہوگا کہ ہر جو آپ کا کسٹمر ہوگا وہ بلکل پورت مطمئن ہوگا اتمنان ہوگا اس کو اور کیا ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر اپنی ایک جگہ بنا لے کیونکہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سیٹسوائی ہے کیونکہ جب آپ نے ڈزائن کیا ہے آپ کا جو ڈزائن ہے آپ نے جو سمبلنگ کی ہے جو پیکنگ کی ہے وہ تمام کی تمام کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر پورا پورا اتر رہی ہے پھر نیکسٹ آگئے جی کوالٹی ان آئی سی ٹی سیکٹر اچھا جی ایس ڈیو انجیرنی کے اصول جو انہوں نے صول قیم کیا ہے نا اس میں ہونے والے آئی ٹی اور آئی ایس میں جو کوالٹی کو سنجیدگی سے لیا گیا تھا ٹھیک ہے سی ای ای اینویسٹی میں جو اس کی دیکھ بال کر رہی ہے والیٹر ڈبلیو نے انسٹیوٹ نے سی ای 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 ایم کی سطح تیار کی تاکہ کسی تنظیم کی پختگی کی سطح کی نشاندہ ہی کی جا سکے جو کہ اسکیل ایبیلٹی اور ریزیول ایبیلٹی جو تینین کی منیمنٹ کنفیگریشن ہے نا اس کی ویریفکیشن یا ویلیڈیشن جو ہے نا اس کے ایشوں کے ساتھ منسلک ہے پھر نیکس آجاتا جی پرنسیپل آف ٹوٹل کوالٹی ٹھیک ہے انیس سو پانوے میں امریکی ریافتوں نے نو بڑے کار جو ہے نا کارپرنیشنوں کی کرسیاں اور اور سی اے اوز نے بڑی یونیورسٹی کے بیزنس اور انجیننی کے محکموں کے ڈینوں اور تلیم شدہ مشیروں کے تعاون سے کل جو ٹوٹل کوالٹی کا جو میار تھا نا اس کی جو تریب تھی اس کے اندر انہیں توسیق کی تھی ٹوٹل کوالٹی ٹو کو لوگوں پر مرکوز مینوین سسٹم ہے جس کا مقصد ہے گاہوں کی جو اس کی سیٹسفیکشن ہے بیسک ان کا جو مقصد تھا وہ کہتا ہے کہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کے مسئل طور پر اس پر کہتا ہے کہ اضافی قیمت پر ہوتا تھا کہ جو ٹوٹل کوالٹی مینوین کا سسٹم تھا نا تو کسٹمر سیٹسفیکشن کے لئے کہتا ہے اس کے اندر کم اضافی قیمت پر ہوتا تھا اس میں وہ ایکسٹر چارج نہیں کرتے تھے ٹوٹل کیم ایک مکمل سسٹم اپروچ ہے اور اعلی سطح کے حکمتی عملی کا لازمی جز ہے یہ فعال اور محکموں میں کی سطح پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹلی مطلب اس کی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے مکمل ایک ہوریزنٹلی لائن کے دور پر وہ بالکل کام کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے ملازمین اس میں شامل ہوتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک لائے رائٹ سے لے کر لیفٹ تک مطلب سب ملازمین اس کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو سپلائی چینز اور کسٹمر چین بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں اس میں سیکھنے کے اور لرننگ کے جو مواقعیں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹکم تنظیمی کامیابی کی قلیدیوں کی طور پر مستقل تقبیلیوں پر زور دیتا ہے مطلب اس کے اندر وہ کنٹنیس کنٹنیس امپروومنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں جب تک ہم اس کو کنٹنیس امپروومنٹ کے ایلیمنٹ کو اپروچ نہیں نہ کریں گے ہم ٹوٹل قوالٹی مینجمنٹ کی اپروچ ہے وہ اس کو ہمیں اس سے مستفید ہے نہیں ہو سکتے کہتا کہ جو کول ٹوٹل قوالٹی ہے نا اس کا جو بنیادی فلسفائر کو ٹکم کو وہ کہتا کہ طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹول سے شامل کیے گئے ہیں جو اس کے اندر وہ کہتا کہ ہمارا جو فوکس ہے نا ان کے فوکس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو کسٹمر فوکس ہے پروسس اور ارینٹیشن ہے کنٹنیس امپروومنٹ ہے کنٹنیس امپروومنٹ اینڈ لرننگ ہے اچھا ایمپاورمنٹ اور اینڈ ٹیم ورک اس کے اندر شامل ہے مینجمنٹ بائی افیکٹ ہے اور اس کے اندر لیٹرشپ ہے اور سٹیٹیجک پلیننگ ہے یہ تمام چیزیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی جو اپروش ہے اس کے اندر شامل ہے نیکسٹ ہے جی کسٹمر فوکس کہتا ہے جو ہمارا کسٹمر ہے نا اس کا جو ہمارا میار ہے اس کو جج کرنا تاکہ مجودہ اور مستقبل دونوں ہمارے جو گاہ کہنا ان کی ضرورت کو سمجھنے بدلتے ہوئے بزاروں مطلب ہماری جو مارکٹ پیس ہے ہمانگی کو برکار رکھنے کے لیے سوارفین کے سننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کمپیٹیٹرز ان کے ساتھ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بہتر ترکے سے چلے اور ہماری جو کسٹمر سیٹسپیکشن ہے اس کی جو پمیش ہم کر سکتے ہیں جو ان کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے تعلقات کو کہتا کہ لانگ ٹرم چلانے کے لیے ایک بہت اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی ہمارے سارفینز ہیں ان کے جو اپس میں گروپس ہیں ان کے درمیان جو اختلافات کو جو جوڑنا بہت ضروری ہے کسی تنظیم کی سٹیٹیجک انصوبہ بندی محسنوات کی ڈیزائن ٹھیک ہے میں کہہ رہا کہ اس کے اندر پروسس کے اندر امپروگمنٹ ہے ٹھیک ہے افرادی قوت کی تربیت ہے مطلب جو ہماری ورک فورس ہے ٹریننگ ان جو ایلیمنٹس کو ہمارا اکٹیوٹیز پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر وہ کہتا کہ جو ہماری سیٹسفیکشن ہے یا ڈی سیٹسفیکشن ہے مطلب جو کسٹمر کے ہیں ان کا جو سیٹسفیکشن اور ڈی سیٹسفیکشن کے مطلب جو معلومات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں ان کو سامینے اور صحیح بہتری ان سے آتی ہے جو سیٹسفائی ہماری کسٹمرز ہیں ان کو پیدا کر سکتے ہیں اور زیادہ مطلب آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو لے کے آ سکتے ہیں جو دوبارہ کاروبار آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مصفت رائے دے سکتے ہیں تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کے جو مارکٹ کے اندر تعلقات ہیں بہت زیادہ اچھے حسابت ہوں گے ٹھیک ہے جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی ضروریات کو سامینے اور پڑا کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمارا مجموعی میارن جو ٹوٹل ہمارا کا کوالٹی ہے اس کے جو نکتہ نظر سے کمپنی کے تمام سٹریٹیجیک دوسری الفاظ میں کمپنی اوپر دی ہوئی کہاک اور مارکٹ کی ضرورت ہے کہتا کہ کسٹمر کار فرما ہے ٹکنالوجی میں ہونے والے بیشتر بیشتر رفت کے بارے میں مشاور کا ہونا اور سارفین کو نئی ٹکنالوجی سے مطارق کروانا یہ مارکٹ کی ضرورت ہے اور تیز رفتار کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو لچکتار جواب دینے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کسٹمر سے چلنے والے جو عامل ہیں ان کی کس طرح پر مش کی جائے سکتی ہے ان گھا کو ہم کس طرح سیٹسفی کر سکتے ہیں اگر سیٹسفی آپ کا جو کسٹمر آپ کا سرور سے سیٹسفی ہوتا ہے تو آپ اپنے جو کسٹمر سے ان کے قریبے کے کمپنی جانتی ہے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے کسٹمر اپنی مسئلوات کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے ان کی ضروریات کو توقع کرتا ہے جن کے بارے میں جو سارفین مسلسل نئی تقنیق تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیزائننگ کے در نئی ٹیکنکس استعمال کر رہے ہیں تھارفین کی رائے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تاکہ جو بھی آپ سرورسس دے رہے ہیں وہ سرورس جو ہے وہ آپ کے جو کسٹمر ہے اس کو سیٹسفی کر سکے اس کی توقعات پر پورا سکے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ مارکٹ کے اندر اپنی ایک جگہ اور اپنی ایک پہچان ہے بہت جلد ہی بنا لیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ جو ان کے بسنوات کے ڈیزائن ہے اس کو کس طرح آپ نے بنانا ہے کسی بھی قسم کا جو آوٹپورٹ مرسول کندا جیسے منفیکشنگ کے عمل میں انتہائی میار کی دکھانی کنانا انتہائی ضروری ہے میکمہ یا آرٹر لینے والا جو بھی آرٹنری انٹرنی کلرک ہدایت بسل کرتا ہے جتنا بیرونی سارف مزنوات کی خیرداری داخلی سارفین کی ضروریت کو پورا ناک کرنا کا امکان بیرونی سارفین کو متاثر کرے گا ٹھیک ہے کہ انٹرنل جو آپ کا اپلائی ہے جو اکسنل آپ کا کسٹمر ہے ان دونوں کو آپ لوگوں نے لے کے ساتھ چلنا ہے اچھا کہتا ہے جو امپلائیز نے کچھ ملازمین کے سارفین اور دوسرے فرام گندہ گندگان کو طور پر دیکھا جانا چاہیے وہ ملازمین جو اپنے آپ کو دوسرے ملازمین اور جو سارفین جو سپلائی دے رہے ہیں دونوں کے طور پر دیکھتے ہیں کچھ آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کے اپنے ہی جو امپلائیز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے اور جو کسٹمر آوٹسٹ سے آپ کے ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو امپلائیز ہے آپ سے کچھ چیز لیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اور طرح کا رویہ رکھتے ہیں جو باہر سے آپ کا جو کسٹمر آپ سے کچھ چیز پرڑکٹ کریتا ہے آپ کا کچھ اور طرح کا رویہ ہے آپ نے ان چیزوں کو ایک کٹیگری میں رکھنا ہے آپ کے لیے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل کسٹمر ہو کیونکہ آپ کا جو بھیو ہے آپ کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے آپ کی جو سربس ہے وہ سب کے ساتھ سیم ہونی چاہیے یہ سے ہوگا کہ آپ کی جو کمپنی کا نام ہے جو اس کی پہچان ہے جو اس کا میعار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل میعار کا ہو جائے گا پھر وہ کہتا ہے کہ کمپنی کے طریف کا مطابق ایک مسائلی کارپوریٹ جو شہری ہے کاروباری اخلاقیات اس کے اندر ایسکس ہونے چاہیے سہتی ہیں ہمیں حفاظت کے اقتماعات تشویش اور کمپنی کے کاروباری اور جگرائفی جو برادریوں کے مطلق معلومات کا تباہ دلاؤ اپنے وسائل کے معقول حدود میں قومی سنتی تجارت اور معاشرتی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے اس کے علاوہ کمپنی کے ہمارے سرکرمی اور غیر سرکاری میعار سے مطلق معلومات کا اشتراک اور دورست فائد کا ثبوت ہے مطلب ان چیزوں کا جب پتا ہے تو کیا ہوگا کہ کمپنی کانٹینلسری امپورومنٹ کی طرف گامزن ہو جائے گی اس میں کہتا ہے کہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی ایکسٹرنل کسٹمر ہو سکتے ہیں انیٹرنل کسٹمر ہو سکتے ہیں انیٹرنل کسٹمر ہیں وہ بنیان کیựcس گفتعتیں انیٹرنل جو ہے وہ بھی کسٹمر سکتے ہیں اس کو یقین دھانی کرتا ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل ویز یعنی جو ہمارے ایرویتی طریقہ گار ہیں اس کا سروے کرنا ضروری ہے اچھا جی وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو ارگنیزیشنل چارٹ ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے تاہم وہ کہتا ہے کہ اس کی طور پر مطلب اس کو آپ نے ہوریزنٹلی طور پر اس کی ورٹیکل جو آپ کی ڈیبینشنز ہیں اس کی آپ نے سروے لازمی کرنا ہے دینا ہے کہ اس کی دھٹیا بندی کرنی ہے اچھا اس عمل میں کہتا ہے کہ یہ سرگرمینی کا تسلسل آپ نے قائم رکھنا ہے جس کا مقصد ہے کہ آپ نے جو آٹکامز رہی ہیں جو نتیجہ حاصل کی ہیں یہ ٹی ہے یہ اینڈ ٹی کے مطابق اس کے اندر ایٹی اینڈ ٹی جو پراسس ہے اس کے بارے میں باز کر رہا ہے کہ ایک عمل ہے کہ کسی طرح جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی قدر آپ نے کرنی ہے تو معامل طور پر کہتا ہے کہ جو پیداوار کے اندر تنازوں میں عملوں کے بارے میں سوچتے ہیں سرگرمی اور انپوٹ جسمانی سہولیات مباد سرمائے پھر اس میں سازو سمان آ جاتا ہے افراد دیور توانائی سے مطلق آؤٹ پوٹ مسنوات اس میں سرپسز یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں سرگرمیوں کا مجموعہ آتا ہے عام قسم کی پیداوار کے عمل میں یہ جو مشینری ہے اس میں اسمبلنگ آ جاتی ہے آپ کی منفیکشنگ آ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کا جو پروڈکشن کا پراسس ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ سارے یا پھر آپ نے جو کرزوں کی منظوری لی ہے جو آپ نے ان سے دہم تنظیم کے جو آپ کے اورگنزیشن کے اندر تقریباً ہر بڑی سرگرمی میں ایک ایسا عمل شامل ہوتا ہے جو رویتی تنظیمی حدود کو عبور کرتا ہے مسال کے دور پر ارڈر کے تکمیل کی عمل میں ایک سیلز پرسن ارڈر دیتے ہوئے شامل ہو سکتا ہے کمپنی میں داخل ہونے والا ایک مارکیٹنگ کا نمیدہ ہے جو آپ کا سیلز پرسن ہے بیسیکلی وہ جو آپ کا کہہ لیں کہ جو مارکیٹ کا ایک وہ نمیدہ ہے کمپیوٹر سسٹم فنانس کے ذریعے کریڈٹ چیک ٹھیک ہے جی تقسیم اور رسد کے اہلکاروں کے ذریعے چننا مطلب آپ نے پیکچنگ کرنا شیپنگ کرنا فنانس کے ذریعے رشید کرنا اور فیلٹ جو سروس ہے انجینئرز کے ذریعے تنسیب کرنا عمل کیا نکتہ نظر سے تمام ضروری سرگرمی آپس میں منسلک ہوتی ہیں اور اسے ایک چھوٹا سا حصہ توجہ دینے کی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ پورے نظام کو میں سمجھنے میں آسانی ہو سکے اچھا جو ارگنیزیشن جو اس کی کارگردگی ہے اس کو بہتر بننے کے لیے بہت سارے عظیم واقعے جو کہ آپ کے جو ارگنیزیشن ہیں وہ انٹر فیس میں رہتے ہیں کہلیں کہ امبرومنٹ کے طریقوں کے ساتھ کنٹینز امروون کے طریقوں کے ساتھ امبروف کرنا ہوتا ہے جو کنٹینز امروونٹ ہے وہ ان ڈبہوں کو جم پور کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ ٹائم بائ ٹائم آپ کی کاسٹ کو بھی سیو کریں گا پرافٹ کو بھی انکریز کرے گا پروڈیکٹیوٹی کو بھی انکریز کرے گا ٹھیک ہے ڈیفکٹس کو بھی ریڈیوز کرے گا جس ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو کنٹنیس و امپروومنٹ میں تمام سسٹم اور عمل میں جو اس کے کہلے ہیں کہ اس کے اندر شامل ہیں اعلیٰ درجہ کی کارگردگی اس کے اندر آ جاتی ہے مشکل بہتری اور سیکھنے کے اچھی طریقے سے شامل ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بہتری کے طریقے ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ ایک تو آپ کی جو پرڈکٹ ہے وہ اس کے اندر ایفیکٹ کم سے کم ہو جائیں گے پرافٹ آپ کا زیادہ زیادہ ہو جائے گا ٹائم میں آپ کا کہہ لیں کہ کم ہو جائے گا کم ٹائم میں آپ زیادہ پرڈکٹ بنا سکیں گے آپ کی جو سیونگ ہے اس کے اندر کاسٹ سیونگ بھی آپ کی آ جائے گی پھر کم ٹائم میں زیادہ پرڈکشن کی طرف چل جائیں گے مطلب آپ کی پرڈکٹر بھی انکریز ہو جائے گی کوالٹی انہانس ہو جائے گی آپ کا جو میار ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا تو کہہ لے کہ نئی مسنوات جو خدمات کے ذریعے جو کا حق ہے کیا ہوگا کہ اس کی طرف آپ زیادہ پروچ کر سکتے ہیں آپ نے جو کانٹینز پروس کی اپرویمنٹ کے ذریعے اپنی جو کسٹ کو کم کیا ہے تو اس کے ذریعے آپ کیا سکتے ہیں اپنے پرڈک کے اندر نئے فیچر اسی کسٹ جو آپ نے پیسہ بچایا ہے اس پر کسٹ کیا ہوتا کہ آپ نئے فیچر کے اندر پرڈک کے اندر دے سکتے ہیں جو آپ کا کمپیٹیٹر نہیں دے رہا تھا آپ کی موبیل بنا رہے ہیں آپ کی دس ہزار کا بنا رہے تھے آپ نے کسٹ کا کسٹ جو کسٹ ریل کی اپنے پروش کر سکتے ہیں چار ہزار کم ہو گئی ہے تو وہ چار ہزار اس میں سے کیا کریں گے آپ نے سیو کیا ہے بزائے آپ کو سیویگ رکھیں گے مارکیٹ میں آپ کو احلہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اس کے اندر وہ نئے فیچر اس کے اندر دے دیتے ہیں خیال ایسے آپ کو دیسکتے ہیں تو اسے کیا ہوگا کہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس کو آپ بیٹ کریں گے اور اپنی جو کسٹمر ہے اس کو آپ کیا کریں گے اپنی طرف اچھی طریقے سے رانکب کر لیں گے اس سے نیا جو آپ کی جو فیچر ہے وہ آپ کی پرڈکٹ کو مارکٹ میں اور زیادہ اوپر لے جائے گا جسے آپ ارننگ زیادہ کر سکتے ہیں نیکس آ جاتا ہے جی مینجمنٹ بائی افیکٹ ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے کہ پوری تنظیم کو کسی خاص حمد میں لے جانے کے لیے حکمتی عملی پیٹ تمزینی تبدیلی کو آگے بڑھانا عملی منصوبوں میں تاثر پیدا کرنا اس کی حمد تو تیین کرنا کہ کس حمد میں ہم نے جانا ہے اور اس کے اندر جو سائلز ہیں آپ کوئی بھی رسورسی سے استعمال کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے جو ارگنزیشن کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ مل کر اس کے اندر بہتری کس طرح لے کے آنی ہے وہ کہتا ہے کہ اوورال ارگنزیشن پر جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر جو معلومات کی حمایت کی تجزیہ کرنا مطلب آپ نے ڈیٹا لیا ڈیفرنٹ ٹائپس کا اس کو کس طرح آپ نے اینالائز کرنا ہے پھر معلومات کی جو ٹائپس ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے آپس میں انگینج کرنا ہے اس کے ادادوں شمال ہے ان کو کس ٹائم آپ نے کولیکٹ کرنا ہے کس ٹائم آپ نے اس کے اوپر ورکن کرنی ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں شمال معلومات کی پیش رفز سے کیا ہو رہی ہے کس طرح آپ نے پیش رفز کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو ڈیٹا کو انیلائز کر رہے ہیں ویگلی کر رہے ہیں منتھلی کر رہے ہیں یا انوالی کر رہے ہیں اس میں دبلی پتلی کہہ رہا ہے کہ مواصلات کی ضرورت سے ہو سکتی ہے جس میں کمپیوٹرائز کو آٹی رپورٹس ہو سکتی ہیں جس بھی آپ کی ڈیجٹل ریڈیو آٹپورٹس شامل ہو سکتی ہیں اپریشنل کارگردگی ہو سکتی ہے دادو شمال جیسے پیداوار پھر اس کے اندر سیکل ٹائم ہے پھر اس کے اندر پیداواری کے اقتماعات ہیں اچھا منجرز کو اس بات کا تحین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا کہ وہ صحیح کام انجام دے رہے ہیں یا نہیں چاہے وہ وسائل کو محصر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے مطلب وہ اس کی اسیچمنٹ کر سکتا ہے کہ ہم نے جو سرپسر دے رہے ہیں جو پرڈکٹ بنا رہے ہیں آیا کہ وہ میار کے بالکل مطابق ہے اس کے اندر کو کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے سب وہ کہتا ہے کہ سال کے دور پر جتانا ہے ہفتہ بار سکرائب رپورٹس کسٹمر سروس کے نمہندوں سے حسل کرتا ہے کسٹمر کی شکایات پھر آپ کا جو ڈیٹا فیلڈ آپ سمیں مہانہ طور پر آپ نے کٹھا کر رہے ہیں اس کا انیلائز کرنا پھر سٹیٹیجک پلاننگ ہے آپ کی کس طریقے سے آپ نے منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو پھر وہ آپ انیلائز کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ اپنی جو ارگنیزیشن ہے اس کے اندر امپرویمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہمارے جو امپرویمنٹ آئے گی اس میں ایک تو ہمارے جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائی ہوگا ہماری جو پرڈکٹ ہے جو سروس ہے اس کی پرفارمنٹس بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی مارکٹ جو اسیسمنٹس ہیں ہمیں وہ بھی پتا چلتی رہیں گی جو ہمارے کمپیٹیٹو کمپیریسنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ہوتا رہتے ہیں پھر ہمارے جو سپلائر ہے اس کی پرفارمنٹس پھر ہمیں اس سے بھی ہم اگاہ رہیں گے ساتھ ساتھ پھر امپلائر جو اس کی پرفارمنٹس ہے وہ بھی ہمارے لیے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے پھر ہمارے جو کسٹ ہے پھر ہمارے جو کسٹ ہے پھر ہمارے کسٹ پرفارمنٹس ہے اس کو بھی ہم اس کو ساتھ ساتھ ابزرو کر سکتے ہیں پھر آجاتا جی لیڈی شیپ ہے ان سٹیٹیجک پلیننگ ہے جی اس میں کہتا ہے کہ میار کی قیدت عالی انتظامیہ کی ذمہ داری مطلب جو ٹاپ مینیجمنٹ اس کی ذمہ داری ہے سینئر لیڈی شیپ کو ہدایت تیع کرنا ہوتی ہے کسٹمر سے آپ نے واقفیت کرنی ہوتی ہے بازے میار جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس کی اگردار آپ نے عالی طبقات تکلیق کرنی ہوتی ہے تمام سٹیٹیجک جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک اس دوریت کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اور ان کو کمپنی کے چلانے کے طریقہ گار کو بھی آپ نے جو سینئر آپ کے مینجرز ہیں جو پوری فرادی قوت کی ترقی کا عوضہ کرنے کی ضرورت ہے انہیں پوری تنظیم میں شرکت کریں انہیں لرن کریں انہیں سیکھنے کی مطلب ٹریننگ کروایا ہیں نئی جدد کی طرف ہم لے کے جائیں پھر تکلیقی صلاحیتہ ان کی حفظہ افضائی کریں جو بھی ہمارے پلائیز ہیں جن کے اندر کہلیں کہ نئی ایڈیاز لے کے آتے ہیں آپ نے ان کی بھی حفظہ افضائی کرنی ہے جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کی خاطر پر ذاتی مطلب ان کی شمولیت آپ ضرور کریں پھر پراپر آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے تاکہ کمپنی کا جو میار کارتگردی ہے وہ بہتر رہ سکے اور اس کا ساتھ ساتھ ہم جائزہ بھی لیتے رہیں ملازمین کے میار کے حصول کو پہچاننا ان کے ذاتی کرداروں کے ذریعے مطلب ان کی آپ نے ساتھ ساتھ حفظہ افضائی کرنی ہے ان کے اندر آپ نے ایمبرومنٹ لے کے آنی ہے خدمات ہیں سینئر رکائدین ہیں ان کے روڈ موڈل بنانے ہیں تاکہ پوری تنظیم کی قیادت ہو سکی ہے ان کی بیار ہے آپ کا جو مارکٹ کی قیادت کر رہے ہیں وہ مشکل اور مضبوط قلیدی سٹیکھولڈرز ہیں سارفین ہیں ملازمین ہیں سپلائرز ہیں اسٹاک ہولڈرز ہیں عوام اور کمیونٹی کے ساتھ طویل مددی عبادت کرنے کے لیے امادگی کی ضرورت ہے سٹریٹیجک کاروبار کی منصوبہ بندی کو پوری تنظیم میں محرک ہونا چاہیے اس سے بہت ساری تبدیلیوں کی توقع کرنے کی ضرورت ہے جیسے سارفین کی توقعات نئے کاروبار اور شراکت کے مواقع عالمی اور الیکٹرونک مارکیٹ کی تقنیقی طریقے نئے کسٹمر اور ترقی وزیر ریگلیٹری تقاظوں معاشرے معاشرتی توقعات حریف کے ذریعے سٹریٹیجک تبدیلیاں صوبہوں اور حکمتی عملیوں اور وسائل کے مقص ان اثرات کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اچھا بہتری رات و رات نہیں ہوتی جو کہتا کہ مطلب جو امپرویمنٹ آگا وہ کبھی بھی ایک رات میں نہیں اس پر ٹائم لگتا ہے آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے سم ٹائم صدیہیں لگ جاتی ہیں دہانیاں لگ جاتی ہیں جب بانی منفیکٹر کے ذریعے مارکٹ میں دخل اندازی کی کامیابی کئی دہانیوں میں تیار ہوئی مطلب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل کالٹی مینجمنٹ نے سفر کہاں سے سٹارٹ کیا اور کہاں جا کے اس نے پھر اپنے آپ کو منوایا تو وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی امپرویمنٹ آپ کی جو بھی بہتری ہے نا وہ سڈنلی نہیں آجاتی یہ سٹیپ سٹیپ آتی ہے کہ اس پر ٹائم لگتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ آتی ہے یہ نہیں کہ ایک رات آپ نے یہ آج شروع کیا جب کل آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیف کر لینا نہیں اثر نہیں ہوتا یہ اس پر ٹائم لگتا ہے اب یہ دیکھیں کہ ٹوٹل کالٹی مینجمنٹ نے کہاں سے سفر شروع کیا اور کب جا کے انہوں نے اپنے آپ کو امپروف کیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس لیکچر کے ساتھ اسلام علیکم